اسلام علیکم سٹوڈینٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ تو سٹارٹ لیکچر نمبر فائیف اینڈ چپٹر ہے گزوہ احزاب گزوہ خندق گزوہ احزاب جو ہے گزوہ خندق کو بھی کہتے ہیں گزوہ ہوتی ہے جس میں نبی پاسرسل نے خود جو ہے شرکت کی وہ گزوہ جنگ کو کہتے ہیں اور ہیزب کی جگہ دو ہے احزاب جو ہے ورڈ یوز کیا گیا ہے اور ہیزب جو ہے عربی میں جماعت یا گروہ کو کہا جاتا ہے اور یہ احزاب کی جمع ہے ریڈنگ ہماری آنسے سٹارٹ اور یہ اور پیش نمبر ہمارا فیفٹی فائیف ہے گزوہ احزاب پانچ ہجری میں ہوا یعنی کون سے ہجری میں ہوا پانچ ہجری میں ہیزب عربی زبان میں عربی میں جماعت یا گروہ کو کہا جاتا ہے یعنی فریق وغیرہ اور احزاب اس کی جمع ہے یعنی یہ وہ جنگ تھی جو بہت سے گروہوں اور قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑی یعنی یہ کونسی جنگ تھی جس میں بہت سے گروہ اور قبائل جو تھے شامل تھے گزوہ احزاب کو گزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیوں رہے کہ اس میں مدینہ کے ایڈگیر خندق خود کر شہر کی حفاظت کی گئی اور کفار مکہ کا مقابلہ کیا گیا اس کا نام خندق کیوں رکھا گیا کیونکہ اس گزوہ میں جو تھا خندق خود کر جو تھی جو تھی مدینہ کے گرد جو تھی ایڈگیر خندق خود کر جو ہے شہر کی حفاظت کی گئی تھی اس لئے اس کا نام جو ہے گزوہ خندق بھی رکھا گیا گزوہ وحد کے بعد مسلمان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہودیوں اور عرب کے مختل خوائل نے مسلمان کو بہت پریشان کیا ترہ ترہ کی تکلیفیں دی لیکن آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے مسلمانوں کے لئے حالات جو تھے وہ سازگار ہوتے گئے اور وہ امن و امان سے زنگی بسر کرنے لگے پھر کیا ہوا حالات جو تھے وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے یہودیوں نے کریش مکہ کو بھی مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اوبارا یعنی یہودیوں نے کیا کیا کریش مکہ کو بھی جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اوبارا یعنی انہیں اکسایا ان کے بیس سردار مکہ میں کریش کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اگر آپ مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا برپوس آت دیں گے اس یقین دہاری پر کریش مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے یعنی وہ کریش جو تھے کریش کے لوگ جو تھے وہ تیار ہو گئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے یہودیوں کا منصوبہ تھا کہ وہ کریش کے قبائل کے ساتھ مدینہ پر اس طرح حملہ کرے کہ ہر طرف سے کفار کی فوجے مدینہ پر ایسی یلگار کریں کہ شہر کی اینڈ سے اینڈ بچا دی جائے اور اسلامی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یعنی یہ کس کی سازش تھی یہودیوں نے جو تھا کریش مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ہو گئے اس کے علاوہ جو کریش کے قبائل تو بچاتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے اور اسلامی ریاست کو پوری طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے ان افواج کی جارحانہ تیاریوں کا پتہ چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور کا دفاع کرنے کے لئے یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لئے مدینہ کی ساری صورت حال صحابہ اکرام کے سامنے پیش کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جن کا تعلق ایران سے تھا تو ایک نہایت مفید تجویز دی کہ شہر کے دفاع کے لئے مدینہ کی گرد خندق ہو دی جائے جس کو دشمن پار نہ کر سکیں گے تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی جن کا تعلق ایران سے تھا اور ان کی تجویز کیا تھی کہ شہر کے دفاع کے لئے مدینہ کی گرد خندق خود دی جائے تو یہ بیسک پوائنٹ ہے یعنی خندق کس کی تجویز تھی کس نے اس کا مشرہ دیا تھا تو حضرت سلمان فارسی تھی بدینہ شمال کے سوا باقی اطراف سے چٹانوں پہالوں اور خجور کے گھنے بگاہ سے گرہ ہوا تھا اس لئے ان اطراف سے حملہ کرنا سان تھا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ نے صرف شمال کی طرف خندق ہونے کا فیصلہ کیا یعنی جہاں سے دشمن کے آنے خدشہ تھا وہاں کی طرف جو ہے یعنی شمال کی طرف خندق ہونے کا فیصلہ کیا گیا چنانچہ ہزاروں صحابہ اکرام نے دن رات محنت کر کے ایک خندق تیار کی خندق کی خدائی میں جو ہے نبی پاس صلی اللہ بھی شامل تھے خدائی کے دوران ایک پتھریلی چٹان آگی جو کسی طور ٹوٹتی نہ تھی حضور صلی اللہ نے گدال سے اس پر ایسی ضرب لگائی کہ چٹان جو تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی خندق کی خدائی کے لئے دس صحابہ اکرام پر مشتمل ٹولیاں بنائے گی اس خندق کی لبائی تقریبا ساڑھے سات ہزار فٹ اور چڑائی تقریبا پندرہ فٹ تھی یعنی خندق کی لبائی کتنی تھی ساڑھے سات ہزار فٹ اور چڑائی جو تھی تقریبا جو تھی پندرہ فٹ تھی تو یہ بھی بیسک پوائنٹ ہے اسے بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی خندق کی لبائی کتنی تھی ایم سی کیوں اس میں آ سکتا ہے کہ ساڑھے سات ہزار فٹ اور چڑائی جو تھی وہ کتی تھی پندرہ صرف چھے دن کے مقتی سے وقت میں خندر کی ہدایی کا کام اللہ کی مدد سے ممکن ہوا اور کتنے دن جو تھے اس کے لئے وقت ہوئے تھے تو چھے دن جو تھے یہ بھی ایک بیسک پوائنٹ ہے چھے دن جو ہے اس کو کمپیٹ کرنے میں لگے تھے خندر کی ہدایی میں نیکسٹ ہے حالات و عاقات ابو صفیان کی قیادت میں دس ہزار افراد پر مشتمیل کفار کا لشکر شوال پانچ ہجر کو مدینے کے باہر پہنچا یعنی کس کی قیادت تھی تب ابو صفیان کی اور کتنے ہزار افراد کا تھا دس ہزار افراد یہ بھی بیسک پوائنٹ ہے کہ کتنی کفار کا لشکر کتنی افراد پر مشمل تھا تو دس ہزار افراد تھا اور کب مدینہ پہنچا شوال پانچ ہجری کو خندر کو دیکھ کر کفار بہت پریشان ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے گئے کہ یہ تو ایسی جنگی چال ہے جو عربوں کی طریق میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی گورے اور اونٹ خندر پار نہیں کر سکتے تھے اس لئے مجبورا انہیں خندر کے پار ہی رکنا پلا یعنی وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خندر تھی اسلامی لشکر کی پچھلی طرف پہار تھا اور سامنے خندر تھی اور اسلامی لشکر و کفار کے درمیان جو تھی ایک حائل تھی رکاوٹ تھی جسے وہ کراوس نہیں کر سکتے تھے متحدہ فوجوں نے کئی دنوں تک مدینہ کا محاصر کیا یعنی جائزہ لیا خندر کو عبور کرنے کی اگرچہ کوئی صورت نہیں نکر رہی تھی لیکن کفار نے پار کرنے کی کوششیں جاری لکھی لیکن ناخرکار کیا ہوا ایک معروف جنگجو اور گر سوار عمرو بن عبرود اور اکرمہ بن ابو جہل خندق کو کراوس کرنے میں جو تھے عبور کرنے میں جو تھے کامیاب ہو گئے کون کون کامیاب ہوا تھا خندق کو کراوس کرنے میں عمرو بن عبرود اور اکرمہ بن ابو جہل یہ دو لوگ جو تھے یہ خندق کو بار کرنے میں جو تھے کامیاب ہو گئے ان کا بہادری سے مقابلہ کس نے کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد مشرقین میں سے کسی کو بھی خندق عبور کرنے کی جورت نہ ہوئی یعنی حمد نہ ہوئی یہودیوں کی بدعہد دی یعنی اس میں کیا ہوا تھا یہودیوں کی بدعہد دی یعنی یہود جو تھے وہ کس کے ساتھ مل گئے تھے کفا کے ساتھ مدینہ میں بنو قریضہ ایک یہودی قبیلہ تھا یعنی کون سا قبیلہ تھا یہودی قبیلہ بنو قریضہ ویساکی مدینہ کے مطابق مدینہ کے یہودی اس بات کے پبند تھے کہ جب دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو وہ مسلمان کا ساتھ دے یعنی ایک معاہدہ تھا جس کے مطابق ایک تھا کہ یہودی جو تھے کس کا ساتھ دے اس بات کے پبند تھے کہ جب دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے ایک یہودی سردہ بنوکریزہ کے پاس آیا اس نے بنوکریزہ کو ترگیب دی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ گداری کرکش شہر کے اندر سے ان پر حملہ کرے اس کا مقصد تھا کہ مسلمان بنوکریزہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے وہ خندق سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی وہ آسانی سے خندق عبور کرنے میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے بنوکریزہ نے بیوید اہدی کی اور کفا کے سامن مل گئے یعنی اس نے کیا کیا انہوں نے جو تھا میسا کے مدینہ کی طرف سے جو شرائط وغیرہ تھے ان کو پورا نہیں کیا اور کفا کے ساتھ مل گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں پر جو ہے بہت مشکلات جو تھا ہے اس وجہ سے جو ہے مشکلات کا سامنا جو ہے انہیں کرنا پڑا نیکس جو ہے جنگ کے نتائش ٹوپک جو ہے ہمارا اس گھزوے میں مسلمانوں کو بہت سی ملسیبت اور پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑا دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے محاصرہ طویل سے طویل تر ہو رہا تھا شدی سردی اگزا کی قلت اور دشمن کی قصرت کی وجہ سے مسلمان بہت پرشان تھے اور سردی بھی بہت زیادہ تھی اگزا کی قلت قلت کہتے ہیں کمی کو اور دشمن کی قصرت یعنی زیادہ تعداد میں تھے مگر اللہ پر انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا اس دوران حملہ آوروں کے قبیلے بنو گتفان میں سے ایک شخص نعیم بیر مسعود نے خموشی سے اسلام قبول کر لیا یعنی کس نے اسلام قبول کیا حملہ آوروں کے قبیلے میں سے یعنی بنو گتفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود تو یہ ایم سی کے اس میں آ سکتا ہے کہ کس نے اسلام قبول کیا تھا کس قبیلے سے وہ بلاؤں کرتا تھا جو حملہ آور جو کہ گریش مکہ کے تھے ان میں سے بنو گتفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود کونسا شخص تھا نام کا نعیم بن مسعود نے جو ہے خموشی سے اسلام قبول کر لیا کفار کو اس کی خبر نہ تھی نعیم بن مسعود کی کوشش اور کی وجہ سے مدینے کے یہود اور کفار مکہ کے دمیان پھوٹ پڑ گئی یعنی کیا ہوا اس کی وجہ سے مدینے کے یہود اور کفار مکہ کے دمیان جو تھی پھوٹ پڑ گئی اس طرح کفار کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے حملہ آور افاج نے تقریباً تیس دن تک شبہ روس مدینے کا محاصر کی رکھا مگر انہیں کوئی کامیابی ہانسی نہ ہوئی ان حالات میں اللہ تعالی نے کفار پر تیز آنڈی کا طوفان بیجا دے سے ان کی خیمیں جو تھے اکھڑ گئے ہانڈیاں اُلٹ گئیں اور تمان ضرورت کی اشیاء تب واہ واہ برباد ہو گئیں دشمن پر ایسے حیبت اور گبراہت تاری ہوئی کہ ہر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر با گیا مسلمان اگرچہ اس جنگ میں ایک کری آزمائش سے گزرے تھے لیکن ان کی ثابت قدمی اور استقامت نے انہیں کامیابی سے ہم کنار کیا یعنی انہیں کامیابی کس بدہ سے ہوئی ایک تو طوفان آگیا جس کی بدہ سے دشمن جو تھے ان کے خیمیں وغیرہ وہ کھڑ گئے ہانڈیاں جو تھی وہ لڑ گئیں جو اشیاء وہ لے کر آئے تھے وہ تباہ برباد ہو گئی جس کی بدہ سے وہ میدان جنگ چھوڑ کر آگئے اور مسلمان جو تھے وہ اس کری آزمائش میں جو تھے کھڑے رہے ثابت قدمی رہے اور استقامت سے جو ہے انہیں کامیابی سے ہم کان کیا اور یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ جنگ میں فتح کا نصار فوج کی تداؤ جنگی ساز عثمان پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انسانوں کے احرادوں کی پختگی پر ہے کہ اگر انسان کا یقین پکا ہو تو اسے فتح ضرور ملتی ہے اور ان کا یقین جو تھا اللہ تعالیٰ پر بہت مضبوط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حسدوں کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بشارت سنائی بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو یعنی خوشخبری انہیں سنائی کہ اس کے بعد وہ تمہارے اوپر چرہائی نہیں کر سکیں گے بلکہ تم ان پر چرہائی کرو گے نیسٹہ سٹوڈنٹ پیش نمبر ففٹی سیون طریق گواہ ہے کہ کفار مکہ پھر کبھی بھی مدینہ کا رخ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہو شیطان کی چالے جو تھی وہ نقام ہو گئی یعنی فتح جو تھی مسلمانوں کوئی کفار جو تھے وہ میدان چھو کر بھاگ گئے تھے نیسٹو ہے ہمارا بکوہ کا ہے قویشن نمبر ون خال جگہ پڑ کیجئے غزوہ حضاب پانچ ہجری میں ہوا مدینہ پر حملہ کرنے کی ساجس کے ساتھ یہود قبائل کے بیس سردار کریش مکہ کے پاس گئے مدینہ کے یہ خندق ہونے کا مشتہ جس نے کس نے دیا حضرت سمون فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کی خدائی کا کام چھے دنوں میں جتھا مکمل ہوا تھا لاسٹو علیہ نعیم بن مسعود کی کوششوں کی وجہ سے مدینہ کے یہود اور کفار مکہ کے دنمیان جو تھی وہ کیا پڑ گئی پھوٹ پڑ گئی قویشن نمبر ٹو ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے غزوہ حضاب میں کفار کا لشکہ کتنے افراد پر مشتمل تھا تو دس ہزار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی خندق ہونے کا فیصلہ کیا شمال کی طرف ثارڈ ہے خندق کی خدائی میں کتنے کتنے صحابہ کرام کی ٹونیاں بنائیں گی تو دس دس صحابہ کرام کی جو تھی وہ بنائیں گی فورت ہے کہ سہودی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ گداری کی تو بنو کریزہ اور لاسٹ والا ہے غزوہ حضاب میں اللہ تعالیٰ نے گیا بھی مدد کے طور پر ایک رات تیز آنڈی کا طفان جو تھا بیجا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد جو تھی وہ ہوئی next جو ہے student's page number 58 پر question answer ہے جو آپ کے notes میں ہے